السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل اسلام آباد کے پارلیمنٹ لوجز میں اسلام آباد پولیس نے جس طرح تمام قوانین اور اخلاقیات کو رونتے ہوئے دھاوہ بولا ممبرہ نے پارلیمنٹ پر بلا جواز تشدد کیا عوام کے منتخب نمائندوں کو گسیڑتے ہوئے گریفتار کیا ان کے مہمانوں کو زدقوب کیا اور گریفتار کیا اور ظلم بالائے ظلم کہ اس پورے واقعی کی غلط تصفیر اور جھوٹ پر مبنی بیانیاں قوم کے سامنے رکھ کر تاریخ کے صفحات پر اپنے سیاہ کردار کی پردہ پوشی کی بھونڈی کوشش کی لیکن اپوزیشن کی قیادت نے بروقت اقدام کر کے اپنی جماعتوں کے کارکنان اور ملک کے عوام سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی میں جمعیت علماء اسلام اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے کارکنوں اور عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے فوری رد عمل دیا اور پورے ملک کو ایک گھنٹے سے کم وقت میں جام کر دیا لیکن میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عوام کو اور اپنے تمام کارکنوں کو کہ اللہ تعالی نے آپ کو فتح نصیب کی اور صبح ہونے سے پہلی ہی تمام منبران قومی اسمبلی اور کارکن رہا ہو چکے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رہائی نہ ملنے کی صورت میں ہم دوبارہ سڑکوں پر آنے کیلئے کہیں گے لیکن اب رہائی ملنے کی صورت میں دوبارہ سڑکوں پر آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے البتہ جمعہ المبارک کے اجتماعات میں شکرانہ کے نوافل ادا کریں اور آئندہ بھی اللہ تعالی سے فتح و نصیب کیلئے اجتماعی و انفرادی دعاوں کا خاص احتمام کریں رجوع الاللہ ہماری کامیابیوں کی زمانت بن سکتا ہے انشاءاللہ اللہ سے یہی امید ہے کہ آئندہ بھی اور خاص طور پر عدم اعتماد کی تحریک میں ہمیں اللہ کامیابی آتا کرے گا اور ان نہ اہل نہ لائق اور نہ جائز حکمرانوں سے اللہ قوم کو نجات آتا کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ